اسلام علیکم مائیسیل فیاسر اور فوٹو شاپ کی اس کلاس کے اندر ہم نے لیئرز کی الائنمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہیں اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے لیئرز کو ارینج کرنے کے بارے میں دیکھا تھا تو اور اگر آپ فوٹو شاپ کی ترطیب سے ساری ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو فوٹو شاپ گرافک ڈیزائن کا کورس کا جو ہے لنک ملے گا وہاں سے آپ ترطیب سے دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کچھ اوبجیکٹس یہاں پر بنا کے رکھے ہیں الائنمنٹ کو دیکھنے کے لیے الائنمنٹ کے اوپشنز یہاں پر ہمارے پاس ہوتے ہیں دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہ اوپشنز مدہم ہیں مدہم سے مراد ہے کہ ابھی یہ ہائی لائٹ نہیں ہے یہ بند ہیں آف ہیں تو ان کو کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے جسٹ آپ لیئر کو سیلیکٹ کریں گے تب لائر ساری کو سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ یہاں سے ایک کو سیلیکٹ کریں اگر یاد رکھیں کہ موم ٹول یہاں سے لیا ہو آپ نے ٹھیک ہے تر سیلیکٹ ہوگا پھر کنٹرول دبا کے رکھیں اور دوسری جو لائرز ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ ساتھ میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں شفٹ دبا کے شفٹ دبا کے رکھیں اور دوسری لائرز کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ساری سیلیکٹ ہوگئی یہاں پھر آپ ایسے فرسٹ لائر کو ایسے یہاں پر سیلیکٹ کریں اور شفٹ دبا کر رکھیں اور یہاں پر یہاں تک ساری لیئرز کو سیلیکٹ کر لیں تو ایسے بھی ساری لیئرز آپ بھی سیلیکٹ ہو جاتی ہیں اب یہاں پر پہلے کچھ الائنمنٹ کے یہ والے آپشن دیکھتے ہیں جو لکھا ہو ہے الائن لیفٹ ایجز یعنی جو لیفٹ کنارہ ہے اس کی طرف سارے الائن ہو جائیں گے یعنی ترقیب سے ہو جائیں گے جیسی میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں میرے سارے ریکٹینگلز ساری اوبجیکٹس ایک لیفٹ سائیڈ پر الائن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ایک لائن میں اور اگر میں اس کو یہاں سے یہ کرتا ہوں تو یہ ہے الائن رائٹ ایجز اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ رائٹ سائیڈ پر الائن ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ان کو سینٹر میں الائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ سینٹر والا بٹن آپ یوز کریں گے جو کہ ہے ہوریزنٹل سنٹر یہ ہوریزنٹلی سنٹر میں کر دے گا تمام اوبجیکٹس کو ایسے اب ایک دوسرے کے سنٹر میں سارے اوبجیکٹس آ چکے ہیں ٹھیک ہے اگر میں ان کو یہاں سے لیفٹ الائن کرتا ہوں آپ دیکھیں میں جاتا ہوں جسٹ یہ والی میری شیپ بلو والی میرے گرین کے سینٹر میں آ جائے تو سمپل ہے آپ پہلے اوپر والے کو سلیکٹ کر لیں پھر آپ شفٹ دبا کر نیچے والے کو بھی سلیکٹ کر لیں دونوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد سلیکٹ آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ الائن سنٹر کر دے ہوریزنٹلی جب آپ ہوریزنٹل سنٹر کریں گے تو یہ دیکھیں بلکل ایک دوسرے کے سنٹر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نیکسٹ آپشن یہ ہمارے پاس کچھ اس طرف ہیں اس کے لیے ہمیں ان کو گمانا پڑے گا یعنی پہلے دیکھیں لکھا ہے الائن باٹم ایج ایک ہے الائن ٹاپ ایج الائن ٹاپ ایج کا مطلب ہے کہ جو ٹاپ کنارہ ہے اس کے ساتھ الائن ہوگا تو اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں سب کو سلیکٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار جب میں الائن ٹاپ ایج کروں گا تو ہوگا دیکھیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو چکی ہیں کیونکہ جو اوپر والا کنارہ تھا سارے اس کے ساتھ الائن ہو گئی ہیں اب اس کو الائن کرنے کے لیے میں انڈو کرتا ہوں اور میں اس کو روٹیٹ کر لیتا ہوں ایک بار ٹھیک ہے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ورٹیکل پوزیشن میں کر لیا ہے اب میں اگر ان کو سلیکٹ کرتا ہوں دیکھیں شفٹ دبا کے میں سارے سلیکٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کرتا ہوں الائن ٹاپ ایج تو یہ ہوگا کیا یہاں پہ دیکھیں اوپر والے کنارے کے ساتھ سارے الائن ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ الائن بوٹم ایج کرتے ہیں تو سارے نیچے والے کنارے کے ساتھ الائن ہو جائیں گے اور اگر آپ الائن سنٹر کرتے ہیں یہ ورٹیکل سنٹر ہے اور یہ ہوریزنٹل سنٹر ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ الائن سنٹر ورٹیکل کرتے ہیں تو یہ ورٹیکل ہی اگر دوسرے کے سنٹر میں آ جائیں گے اور اگر میں چاہتا ہوں یہ میرا جو بلو ہے ادھر پڑا ہوا ہے For example میں چاہتا ہوں یہ گرین کے بالکل سنٹر میں آ جائے تو ہوگا کیا کرنا گیا ہوگا جسٹ آپ کو گرین کو سلیکٹ کر کے پھر شفٹ دبا کے بلو کو بھی سلیکٹ کرنا ہے ناؤ آپ ایک کام کریں گے پہلے اس کو الائن کر لیں یہاں پر ورٹیکل سنٹر میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ورٹیکل ایک دوسرے کے سنٹر میں آ گئے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر الائن کر لیں ہوریزنٹل سنٹر پہلے ورٹیکل کیا اب ہوریزنٹل سنٹر تو یہ دیکھیں آپ بلکل جو ہے میرا جو بلو تھا وہ بلکل گرین کے بلکل سنٹر میں آ گیا ہے تو اس طرح سے ہم اپنی شیفز کو الائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو کرتا ہوں تھوڑا سا انڈو کنٹرول زیڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ان کو سلیکٹ کرتا ہوں نیکسٹ اوپشن اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا میں ان کو اگر دسٹنس میں ڈیفرنٹ رکھتا ہوں تو سب کو سلیکٹ کر لیں یہاں پر ہمارے پاس یہ اوپشنز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں نیکسٹ اوپشن یہ ہے ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر آئے ہیں پہلے ڈسٹیبیوٹ لیفٹ ایجز لیفٹ کنارے سے ڈسٹیبیوٹ اگر میں کروں اس کو تو یہ دیکھیں جو لیفٹ ایجز ہے اس کے ڈسٹنس ان کا سیم ہو جائے گا تھوڑا سا فرق آپ کو فیل ہوا ہوگا اگر آپ پر ڈسٹیبیو ہوریزنٹل سنٹر کرتے ہیں تو یہ ہوریزنٹل سنٹر بلکل ڈسٹنس برابر ہو جاتا ہے ان کا اور اگر آپ ان کو یہاں سے کرتے ہیں رائٹ ایجز تو رائٹ ایجز کے لحاظ سے ان کا ڈسٹنس مینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اوپشنز آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں ورٹیکل کے لیے بھی آپ ایسے ان کو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو شو کر رہے ہیں اور موسٹلی جو سب سے زیادہ یہ والے چھ اوپشنز ہی ہم یوز کرتے ہیں اور ہوتے بھی یہی ہیں جو سنٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں فار ایزمپل میں اگر یہاں پہ ایک شیپ لیتا ہوں یہ شیپ میں نے ریکٹینگل کا لیا ہے ٹھیک ہے اب میں ایک اور شیپ لیتا ہوں جیسے میں نے سرکل بنانا ہے تو یہ سرکل میں چاہتا ہوں یہ سرکل میرا جو ہے پہلے میں اس کا کلر جو ہے وہ بضل لیتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ میرا سرکل ہے اس کے ریکٹینگل کے بیچ میں آ جائے دین آپ دونوں کو سیلیکٹ کریں گے شفٹ کے ساتھ اب پہلے آپ ورٹیکل الائن کر لیں پھر آپ ہوریزنٹل الائن کر لیں تو یہ دیکھیں بلکل سنٹر میں آ جاتا ہے تو اس طرح سے بھی ہم یہ چیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی سپیسیفک سیلیکشن کے اندر کرنا چاہیں جیسے میں اس کو اریز کرتا ہوں اور میں یہاں پر ایک سیلیکشن بنا لیتا ہوں یہ سیلیکشن ٹول میں آپ کو کروا چکا ہوں تو یہاں پر میں نے ایسے کچھ ایک سیلیکشن بنا لی ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں جی میرا یہ جو ریکٹینگل ہے گرین والا یہ بلکل جو ہے سوری یہ بلکل میرا اس سیلیکشن کے سنٹر میں آئے دین مجھے اپنے گرین ریکٹینگل کو بھی سیلیکٹ کرنا ہوگا اور یہاں سے میں ورٹیکل اور ہوریزنٹل الائن کروں گا تو دیکھیں یہ میرا جو ریکٹینگل تھا بلکل اس کے سیلیکشن کے سنٹر میں آ چکا ہے تو اس طرح سے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں سارے اوبجیکٹس کو کر دیتا ہوں دیلیٹ جسٹ ایک اوبجیکٹ میرے پاس باقی ہے اس کو میں نے بلکل سنٹر میں پیج کے سنٹر میں الائن کرنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ پیج پر کلک کر لیں اور کنٹرول اے سے اس کو سیلیکٹ آل کر لیں یہ آپ دیکھیں کہ پیج کے گیرد ایک سیلیکشن جو ہے وہ پانچ چکی ہے ناؤ آپ اپنے اس لیئر کو بھی سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد لیئر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ورٹیکل سنٹر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہوریزنٹل سنٹر کریں تو یہ بلکل پیج کے سنٹر میں آ جائے گا اور اگر آپ لیفٹ کریں گے دیکھیں ٹاپ ایج کریں گے تو ٹاپ ایج پر چلا جائے گا باٹم ایج کریں گے باٹم ایج پر لیفٹ ایج پر لیفٹ پر چلا جائے گا رائٹ ایج کریں گے تو رائٹ پر چلا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں یہ میڈل رائٹ پر آ جائے یعنی تو پھر اس کے لیے پہلے تو ہوریزنٹلی سنٹر کر لیں پھر یہ والا اوپر اس کو ورٹیکل سنٹر کر لیں اس کے بعد یہ والا لیفٹ والا کر لیں تو یہ یہاں پر آ جائے گا جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر آ چکا ہے تو یہ سارے لیئرز کی الائنمنٹ سے ریلیٹڈ آپشنز ہیں جو کہ سمجھنا بہت ہی ضروری تھے آگے جب ہم نے پروڈجیکٹس بنانے ہیں اوبجیکٹس پر کام کرنا ہے تو الائنمنٹ کرنا ہمیں ضرور پڑ جاتی ہے تو اس کلاس کو ٹھیک سے سمجھیں ٹھیک سے پریکٹس کریں کوئی کوئیسٹن ہو تو کامٹ کریں تاکہ میں اس کا جواب آپ کو دے سکوں آئی ہوبکہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک تو اب ضرور کر دوگے اور سا سا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لینا اگر آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور کامٹ کر کے بتا دیا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو لازمی پوچھا کریں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو تھینکیو سو مچ